بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی ایک تاریخ کے تعین کرنے کے لئے ثابت شدہ نہیں بعض روایات میں آتا ہے رمضان میں ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج بعض میں آتا ہے کہ آپ کو شوال میں ہوا بعض روایات میں شابان کا مہینہ میں ہے بعض روایات میں ربیل اول کا مہینہ میں ہے البتہ کچھ روایات میں رجب کا مہینہ بھی ہے اور ستائیس رجب بھی آتا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ستائیس رجب کو میراج ہوا یہ کنفرم نہیں یہ میں بات میں ارز کرتا ہوں کیوں کنفرم نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ کنفرم ہو بھی جائے کہ ستائیس رجب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوا تو کسی ایک بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ میراج والی رات کوئی خاص رات ہے یا اس رات کی کوئی خاص فضیلت ہے یا اس رات کو کوئی عمل کرنا چاہیے کسی بھی ایک بھی صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے اور یہ بات میں پہلے درس میں ارز کر چکا ہوں کہ عبادات سے متعلق ہر چیز حرام ہے ہر چیز منہ ہے جب تک اس کے کرنے کا حکم نہ آیا تو جب اس کے کرنے کا کوئی حکم نہیں آیا کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات بھی شریعت کا تقاضی نہیں ہے ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ جو بھی لوگ کرتے ہیں یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی بات ہے شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں کنفرم ہی نہیں ہے کہ یہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مراج کی رات ہے اگر کنفرم ہو بھی کنفرم ہو کہ ستائیس رجب ہے تو بھی کوئی چیز ایسی ثابت نہیں ہے کسی صحیح حدیث سے لیکن یہ کنفرم کیوں نہیں ہے آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تو یہ باقہ تو ہم کہتے ہیں ایک ایک گوشہ محفوظ ہے تو یہ کیوں نہیں محفوظ سوال اٹھتا ہے نا اور مستشریقین نے بڑے سوال اٹھایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے تو سن لیجئے سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے اور سیرت کا ایک حصہ وہ ہے جس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ حصے جن کا تعلق شریعت کے تعین کے ساتھ ہے جس کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کا ایک ایک رخ ایک ایک لمحہ وہ محدثین کے اصول کے مطابق محفوظ ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ رخ جن کا تعلق محض تاریخ کے ساتھ ہے تو قرآن بھی تاریخ کی کتاب نہیں ہے اور تاریخی کہانیوں کو مکمل کرنے کے لیے قرآن کبھی کسی تاریخی واقعی کا ذکر اس طرح نہیں کرتا کہ واقعہ پورا سمجھ میں آ جائے قرآن ہمیشہ واقعی کا ذکر صرف ان پہلوں سے کرتا ہے جن کا تعلق ہدایت کے ساتھ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ سارے پہلو مستند ترین طریقے سے محفوظ ہیں جن کا تعلق ہدایت کے ساتھ اور جن چیزوں کا تعین شریعت نے اور نبی اللہ کریم نے جن تاریخوں کو محفوظی نہیں رکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا تقاضی یہ ہے بتقاضی شریعت ان کا تعین درست ہی نہیں تھا ضروری نہیں تھا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کا تعین بھی شریعت نے محفوظ نہیں رکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر میراج کی رات کا تعین اس کا تعلق کسی ہدایت کے ساتھ ہوتا کسی عبادت کے ساتھ ہوتا تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس تاریخ کو محفوظ نہ رکھتے اور ظاہر ہے اس کا تعلق کوئی نہیں اس کا تعلق عبادت کے ساتھ کوئی نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا حکم نہیں فرمایا کہ ہم اسرات میں عبادت کرنی ہیں لہٰذا اس کے تعین کرنے یا نہ کرنے کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور وہ تاریخی طور پر محفوظ ہیں چیزیں اور جو چیزیں تاریخی طور پر محفوظ ہوتی ہیں ظاہر ہے مورخین کے اپنی روایات کو بیان کرنے اور محفوظ کرنے کے وہ اصول نہیں ہیں جو محدثین کے ہیں کیونکہ محدثین نے وہ اصول بنائے ہیں کسی بھی چیز کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اس کی روایت کرنے کے لیے اور اس کی سند کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو اصول ثابت کرتے ہیں کہ یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کس درجے کی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا کی نہیں پہنچ گیا لہذا محدثین کے اصول اور ہیں مورخین کے اصول ہو رہے اور سیرت جو مرتب ہوئی ہے وہ ساری کی ساری محدثین کے اصولوں کے مطابق مرتب نہیں ہوئی امام بخاری کی الجامع السحی ہے اس کے اندر بہت ساری سیرت موجود ہے یوں کہہ لیجئے کہ جتنی مستند سیرت ہے وہ ساری امام بخاری نے پھر الجامع السحی کے اندر بیان کر دی اور جو چیزیں صحیح روایات سے ثابت نہیں ہیں وہ شریعت کا تقاضہ بھی نہیں ہے اس لئے ہمیں قتل چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے آپ کی ذات سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی تاریخ جو ہے وہ مستند ذرائع سے معلوم نہیں ہے کیسے ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں ایسی بلکہ ایسے واقعات سیرت کی کتابوں کے اندر لکھے ہیں جن واقعات کی اصل ہے ہی کوئی نہیں اور اصلاً وہ واقع واقعہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا اور وہ واقعات موجود ہیں لیکن ان کا تعلق شریعت اسلامی کے ساتھ نہیں ہے واللہ وحالہ زکاة کے بارے میں سونا اور چاندی کی حدود تو معلوم ہیں لیکن اگر کسی کے پاس سونا تین تولے یا چار تولے ہے لیکن سات چار پانچ لاکھ نقدی موجود ہے تو کیا زکاة کیسے نکالی جائے گی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ زکاة کا نصاب ہر چیز کا الگ الگ ہے مثلاً یہ کہ سونے کا الگ نصاب ہے چاندی کا الگ ہے اور اسی طرح جانوروں کا الگ ہے بکریوں کا الگ ہے اونٹوں کا الگ ہے گائے بھینسوں کا الگ ہے مختلف قسم کی مختلف انواع کی چیزیں جو ہیں ان کو ملا کر نصاب نہیں ملایا جائے نہ شریعت ہمیں اس بات کا مکلف رکھا ہے آپ کے پاس دس بیس تولے چاندی ہو اور دو چار تولے سونا ہو اور آپ کہیں کہ یہ ملا کے ان کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے نصاب کی حد سے تو پھر اس پر زکاة لاغو ہوگی ایسے نصاب نہیں بنتا نصاب ہر چیز کا الگ الگ مقرر ہے ایک بات اور اس نصاب کو الگ الگ گننا پڑے گا اس کا شمار کرتے ہوئے اگر وہ نصاب سے زیادہ ہو گیا اور اس پر ایک سال گزر گیا پھر زکاة اس کے اوپر لاغو ہوگی ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے نقدی کی نقدی کے حوالے سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درحم اور دینار نقدی ہوتی تھی درحم چاندی کا تھا دینار سونے کا تھا اور ساڑھے سات تولے سونا اور بیس دینار یہ برابر تھے مالیت کے اعتبار سے لہٰذا بیس دینار پہ زکاة تھی نقدی ساڑھے سات تولے زیور اس پہ زکاة تھی مالیت کے اعتبار سے برابر تھے اسی طرح چاندی ساڑھے باونت تولے چاندی اور دو سو درحم درحم چاندی کے ہوتے تھے دو سو درحم اور ساڑھے باونت تولے چاندی مالیت کے اعتبار سے برابر تھے درحم نقدی تھی ساڑھے باونت تولے وہ زیور تھا یا کوئی بھی کسی بھی شکل میں ہو اب یہ مالیت کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی کنفیون نہیں تھا کہ نقدی الگ سے تھی نہیں یہ چکر اس وقت سے پڑھا جب تک یہ یہ کرنسی نوٹ آئے ہیں نا یہ کاغذ کے یہ اصل میں ان کے اپنی کوئی مالیت نہیں ہوتی یہ جو کاغذ کے نوٹ ہیں ان کے اپنی کوئی مالیت نہیں یہ اصل میں رسیدیں ہیں آپ دیکھتے ہیں اس کے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ بینک دولت پاکستان حامل حازہ کو سو روپے مطالبے پر ادا کرے گا سو کے نوٹ پر یہ لکھا ہوتا ہے پانچ سو کے نوٹ پر لکھا ہوتا ہے بینک دولت پاکستان حامل حاضر کو پانچ سو روپے مطالبہ پر ادا کرے گا وہ رسید ہے کہ آپ کی اس کرنسی نوٹ کی اس کاغذ کے ٹکڑے کی حیثیت ویلیو انہوں نے متین کر دی کہ یہ پانچ سو کے عوض ہے یہ سو کے عوض ہے یہ ایک روپے کے عوض ہے یہ ساری مالیتیں اپنی اس کی کوئی حیثیت نہیں لہٰذا نقدی کا آج کے دور میں کس چیز کی مالیت کا حساب رکھنا پڑے گا زکاة کے لیے یہ ایک ایشو ہے اس پر جو جمہور علماء کا فتوہ ہے وہ یہ کہ موجودہ دور میں چاندی کی قیمت کم ہے سونے کی قیمت زیادہ ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ غریبوں مسکینوں کا فائدہ اس بات میں ہے کہ ہم چاندی ساڑھے باون تولے چاندی کی مالیت کا حساب رکھ لیں تو جتنی قیمت ساڑھے باون تولے چاندی کی بنتی ہے اس کے برابر نقدی جب ہو جائے گی تو اس سے زکاة ہوگی لیکن نقدی کا نصاب الگ ہوگا وہ چاندی میں یا سونے میں شامل کر کے نہیں ہوگا وہ اگر اس کی اپنی قیمت نقدی کی اس ویلیو سے بڑھ جاتی ہے پھر اس کو پر زکاة ہوگی اگر وہ سال اس کے پر گزر گیا ہے لیکن میری رائے اس میں تھوڑا سا میں اختلاف کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو روپے کی یا کرنسی نوٹس کی ایون ڈالر کی یا پاؤنڈ کی پوری دنیا کہ جو بھی کرنسی کا مالیت کا تائین ہوتا ہے وہ سونے کے عفض ہوتا ہے لہٰذا کیا حرج ہے اس میں کہ ہم سونے کی مالیت کے برابر اس کو زکاة کی کا نصاب قرار دے دیں نقدی کو جب وہ ساڑھے ساتھ تولے سونے کی قیمت سے بڑھ جائے یا اس کے برابر آ جائے تو وہ نصاب ہوگا بہرحال اس میں دونوں آرہاں موجود ہیں سونے کی قیمت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں یا چاندی ساڑھے محمد تولے چاندی کی قیمت کا اندازہ کر سکتے ہیں اور لیکن نقدی کا نصاب الگ بنے گا اور اس کا نصاب الگ بنے گا واللہ عالم وراست میں عورتوں کا حصہ مردوں سے کم کیوں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں سادہ سی بات ہے کہ مرد کے اوپر ذمہ داری ہیں عورت کے اوپر تو ذمہ داری نہیں شریعت نے نان و نفطہ کی اور گھر کے اخراجات کی کوئی ذمہ داری عورت کے اوپر لاغو نہیں کی لہٰذا اگر عورت کا شریعت وراست میں حصہ رکھتی نہ تو بھی کوئی حرج نہیں تھا یہ تو آدھا حصہ رکھ کے شریعت نے عورتوں کی ریعت کی ہے وگرنہ ذمہ داری کے تائیون کے اعتبار سے آدھا بھی نہیں بنتا ساری ذمہ داری تو مرد پر ہے عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے عورت گھر کے اخراجات میں ذرہ بھر کنٹیبیوٹ نہ کرے باوجود کروڑ پتی ہونے کے عورت گھر کے اخراجات میں ذرہ بھر کنٹیبیوٹ نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی ذمہ داری شریعت نے آج نہیں کی سارا کا سارا ذمہ داری مرد پر ہے ذمہ داری مرد پر ہے حصہ وراست میں یہ تو مردوں کو اتراز کرنا چاہیے کہ عورت کو ذمہ داری عادی دی نہیں ہے اور حصہ عادہ دے دی ہے یہ اتراز تو مردوں کو کرنا چاہیے اسلام نے تو عورتوں کی رائط کی ہے اس لیے یہ سوال غلط ہے مردوں کا حصہ پورا ہونا چاہیے تھا عورتوں کو حصہ ملنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے اگر آدھا حصہ دیا تھا آدھا ذمہ داری بھی تو اسلام ڈالتا نا یہ مردوں کو اتراز کرنا چاہیے لہٰذا شریعت اسلامیہ نے عورتوں کو عزت دی ہے تکریم دی ہے اس معاشرے میں جہاں عورت کو بالکل معاشرتی طور پر کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی اسلام نے عزت دی ہے اور یہ عزت برقرار رکھے قیامت تک کے لیے لہذا یہ شان ہے اس کی کہ ذمہ داری کوئی نہیں ہے پھر بھی آدھا حصہ اس کے اندر موجود ہے اس کو آپ کم تر نہ سمجھیں یہ بہت بہترین اسلام نے بدبست کیا ہے اور عزت افضائی کی ہے موجودہ دور میں بچوں لڑکوں لڑکیوں کے لیے سلسلہ تعلیم کیسے شروع کیا جائے رسول اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے کیا تاقیدی حکم ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ علم دو طرح کا ہے ایک ہے فرض علم ایک ہے سپیشلائزیشن سپیشلائزڈ نالج جہاں تک تعلق ہے فرض علم کا تو دین کی وہ بنیادی تعلیم جو ایک مسلمان جیسی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے اتنی تعلیم دینا دین کی تعلیم اتنی دینا یہ فرض ہے ہر والدین پر اگر والدین اتنی تعلیم نہیں دیتے جو ایک بچے کو بہترین مسلمان کی زندگی گزارتے ہوئے جہاں جہاں اس کو ضرورت پڑے گی جنازہ کی ضرورت پڑتی ہے اور بندے کو ککھ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کفن کیسے دینا ہے اب میں نے جنازہ کیسے پڑھنا ہے میں نے کیسے پڑھانا ہے عقیقے کی ضرورت پڑھتی ہے کچھ نہیں پتا ہوتا بھاگتے دورتے مولویوں کے پاس جاتے ہیں مولوی جیسا اٹھا سیدھا مسئلہ بتا دیتا ہے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اپنے ذاتی انفرادی معاملات معاشرتی معاملات جو ایک مسلمان کو زندگی میں درپیش مسائل ہیں ان کی تعلیم دینا یہ والدین کا فرض ہے اور اگر والدین یہ تعلیم نہیں دے رہے تو وہ اپنے فرض سے کتائی کر رہے اور قیامت کے دنے پکڑے جائیں گے باقی رہ گئی سپیشلائزیشن تو وہ سپیشلائزد نالج آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں اگر آپ نے ایک بہترین مسلمان پیدا کر دیا ہے ایک بہترین مسلمان بنا دیا ہے تو وہ سپیشلائزیشن میں چاہے میڈیکل ڈاکٹر بنے چاہے وہ پی ایش ڈی ڈاکٹر بنے چاہے وہ انجینئر بنے وہ جس بھی فیلڈ میں جائے گا وہ ایک بہترین مسلمان ہوگا اور جس فیلڈ میں جائے گا وہ دین کی خوشبو پھیلائے گا لیکن اگر آپ سپیشلائزد نالج کے اعتبار سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو دین کی تعلیم لینی چاہیے یا بچے کا ذوق ہے کہ میں دین کی تعلیم لوں تو ٹھیک ہے وہ کسی مدرسے میں پڑے وہ آلہ سے آلہ کورس کرے وہ ساری کتابیں پڑے وہ جو مرضی پڑے وہ دین میں سپیشلائزیشن کر سکتا تو دین میں سپیشلائزیشن یا ساری جو بڑے بڑے کورسز کر کے درس نظامی کر کے اور یا وفاق المدارس کے کورسز کر کے یا پھر افتاہ کے کورسز کر کے یا تخصص کے کورس کر کے دین کی آلہ ترین تعلیم حاصل کرنا یہ فرض نہیں ہے یہ آپشنل کام ہے جیسے کوئی اور سپیشلائزیشن کرتا ہے وہ یہ بھی کر سکتا ہے لیکن دین کی بنیادی تعلیم وہ فرض ہے اور اس کا تعین ہم کیسے کر سکتے ہیں مثلا یہ تعین کیا جا سکتا ہے کہ قرآن سوچ سمجھ کر بچے کو پڑھا دیا جائے اور دوسرا یہ کہ کوئی ایک مجموعہ یا حدیث وہ پڑھا دیا جائے جس میں زندگی کے جملہ مسائل آ جائے مثلا مشکات شریف مثلا بلوغ المرام یا کوئی اور انتخاب حدیث جس کے اندر سارے جو زندگی کے مسائل ہیں ضروری ضروری وہ اس کے اندر آ جائیں آپ اتنا بچے کو پڑھا دیں اس کو دین پر چلنے والا بنا دیں اس کو نمازی بنا دیں دو چیزیں ایسی آپ نے اگر بچے کو دے دیں ایک قرآن سوچ سمجھ کر پڑھنا اور دوسرا نماز کی عادت اس کو ڈال دیں دس سال سے اوپر وہ چلا جاتا ہے وہ کبھی نماز مش نہ کرے آپ یہ دو چیزیں بچے کو دے دیں اللہ کے فضل سے دین گارنٹی دیتا ہے کہ آپ کا بچہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا نہ قرآن گمراہ ہونے دیتا ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت گمراہ ہونے دیتا ہے لہذا یہ دو ہی چیزیں جو گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہیں یہ ضروری تعلیم ہے جو ہر والدین کو اپنے بچوں کو دینی لازمی ہے اگر یہ تعلیم بچوں کو ہم نے نہیں دی تو پھر قیامت کے دن پکڑے جائیں گے یہ سارے والدین کے لیے بات ہے میں گورنمنٹ کالیج ٹاؤنشپ کا طالب علم ہوں میں نے اپنے استاد مطعم سے سنا ہے کہ کوئی شخص مر رہا ہو اس کے پاس کھانے پینے کی شاید موجود نہ ہو تو حرام چیز استعمال کرنا جائز ہے اس میں وضاحت اس کی آگئی ہے گزشتہ درس میں یہ اللہ تعالی نے سورہ باقرہ میں فرمایا اور سورہ ناحل میں بھی تقریبا یہی الفاظ ہیں اور سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ کوئی شخص اگر بھوک میں مجبور ہو جائے اور وہ خود سے گناہ پر آمادہ ہونے والا نہ ہو تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے تو دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں اسلام کا اصول ازدرار مجبوری اور مجبوری کیا ہوتی ہے مجبوری یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایک راستہ رہ جائے اور باقی سارے راستے بند ہو جائیں زندگی بچانے کا صرف ایک راستہ ہو اور وہ ہو حرام کا راستہ اس کے علاوہ زندگی بچنے کا امکان ہی نہ ہو تو پھر وہ اصول ازدرار اپلائی ہوگا میں نے پچھلے درس میں بھی ارز کیا تھا کہ اسلام کے اصول ازدرار کو ایکسپلائٹ نہ کریں ہر جگہ پہ مجھے جی مجبوری ہے رشوت دے دیں مجبوری ہے جی سود کھا لیں مجبوری ہے جی ہر شخص جو ہے اپنی مرضی کی مجبوریاں اپنی مرضی کے فتوے لیکن یہ بالکل غلط ہے اسلام نے جو مجبوری فَمَنِسْتُّرَ غَيْرَبَاغِمْ وَلَا عَادِنْ فَلَا اِطْمَعَالَيْ کہا ہے کہ انسان خود سے گناہ کرنے کی طرف آمادہ نہ ہو بلکہ مجبور ہو جائے اور مجبوری یہ ہے کہ دیگر تمام راستے مسدود ہو جائیں پھر مجبوری ہوتی ہے وہ ایک واحد راستہ کھلا ہو جان بچانے کا اور وہ حرام کا ہو پھر جائز ہوتا ہے ایسے نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جناب آج کل میں بے روزگار ہوں لہذا جائز ہو گیا بھی بے روزگار ہو بھوکے تو نہیں مر رہے اگر کوئی انسان مرنا شروع ہو جائے بھوک سے مر رہا ہو تو پھر جائز ہے یہ بات آپ کے جو اسلامیات کے استاد نے کہی ہے وہ بلکل ٹھیک کہی ہے کہ مجبوری کی صورت میں لیکن مجبوری ہے کے نہیں یہ آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا اسلامیات والا استاد تو فتوہ دے سکتا ہے نا کہ مجبوری اصول استرار بتا سکتا ہے نا کہ اکران میں ہے لیکن مجبوری ہے کے نہیں ہے یہ تو آپ بتائیں گے اس لیے ہر شخص اپنی مجبوری کا تعیون خود کرے اس کو معلوم ہے اس نے جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور مجبوری کیسے پتا چلے گی اس کا اصول یہی ہے کہ بس ایک راستہ کھلا ہو ارد گرد نگاہ ڈالے کوئی راستہ حرام اس حرام کے علاوہ زندگی بچانے کا نا وہ پھر جائز ہوتا ہے اور جائز بھی اسی قدر ہوتا ہے جس قدر زندگی بچانے کے لیے ضروری ہو یہ نہیں ہے کہ بس اب مجبوری ہو گئی اب موج سے کھاؤ نہیں اتنا جتنا زندگی بچانے کے لیے ضروری ہے اور اس کا تعیون ہر شخص کے اپنی سیچویشن کرے گی کوئی عمومی طور پر کوئی حکم اس کے بارے میں سادر نہیں کیا جا سکتا واللہ وعالم کیا کسی سبزی مثلا علو کو سٹور کرنا درست ہے جس میں نیت یہ ہو کہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی کیونکہ جس وقت علو کی فصل مارکٹ میں آتی ہے تو مارکٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے اور جب فصل مکمل تو برداشت ہو جاتی ہے اس کے بعد قیمت بڑھنے کا چانس پیدا ہو جاتی ہے تفصیل سے آگاہ فرمائیے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے سٹور کرنے سے کوئی بھی چیز سٹور کرنے سے اگر مارکٹ میں گرانی پیدا ہوتی ہے آپ کی نیت بھلے کمائی کی ہو بھلے نہ ہو آپ نے سٹور کیا اس نیت سے کہ میں جب یہ مارکٹ میں قیمت اس کی زیادہ ہوگی تو میں بیج دوں گا یہ نیت غلط نہیں ہے مشرطے کہ وہ مال مارکٹ میں وافر اویلیبل ہو اگر مارکٹ میں اس آپ کے اس عمل کی وجہ سے گرانی پیدا ہو جاتی ہے یا بہت سارے لوگ یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور مارکٹ میں وہ مال ختم ہو جاتا ہے پھر یہ حرام پھر یہ زخیرات دوزی ہے پھر اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے محتقر احتکار کرنے والوں کو آپ نے ملعون فرمایا ہے پھر وہ شخص جو مال کو جمع کر کے رکھتا ہے معاشرے میں گرانی ہے لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں آلو نہیں ملتا آپ نے آلو رکھا ہوا ہے سٹور کر کے تو پھر یہ حرام آپ صرف اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں دینا میں تو اس وقت دوں گا جب یہ قیمت بڑے گی نہیں ایسا نہیں ایک یہ ہے کہ پورے سال کا نیچرل پروسس چلتا ہے ایک گندم کا سیزن آتا ہے گندم کے سیزن میں ہر جگہ ہر ایک کے پاس گندم ہوتی ہے سارا سال اللہ کا شکر ہے پاکستان میں گندم ختم نہیں ہوتی لیکن قیمتوں کا اتار چڑھاؤ رہتا ہے کبھی وہ کم ہوتی کبھی زیادہ ہوتی ہے اگر کوئی شخص گندم سٹور کر لیتا ہے اور وہ چھے مہینے بعد بیچتا ہے تو اس کو احتکار نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ یہ اس کی اویلیبلیٹی کبھی بھی ختم نہیں ہوتی معاشرے میں وہ ہمیشہ موجود رہتی ہے اور اس کے سٹور کرنے سے معاشرے کی قیمت کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک نیچرل پروسس کے ساتھ قیمتوں کا اتار چڑھاؤ جاری رہتا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی بات کہ اگر سٹور کرنے سے معاشرے میں آپ کے سٹور کرنے سے قیمتیں بڑھ جائیں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اس میں بڑا فرق ہے یہ پلارٹ بکتے ہیں نا یہ کالونیوں والے پلارٹ بیچتے ہیں تو وہ ایک ہوتی ہے نیچرل قیمتوں کا بڑھنا اور کم ہونا ایک ہوتا ہے مسنوعی طور پر بڑھانا مجھے خود ایک پروپٹی ڈیلر نے بتایا وہ کہتا ہماری کالونی بک نہیں رہی تھی فائلیں پڑھی ہوئی تھی کوئی خریدتا ہی نہیں تھا تو ہم نے سوچا کہ کیا کریں اس کا تو ہم نے اس کا فائلیں خریدنی شروع کر دی وہ بک نہیں رہی تھی تو ہم نے خریدنی شروع کر دی اور جب ہم نے خریدنی شروع کر دی جو بھی لے آئے اس سے خریدتے گئے خریدتے گئے اب پتا چلا کہ مارکیٹ کے اندر ایک ایسا ہیجان پیدا ہو گیا کہ اس کی وہ بڑھتے بڑھتے اس کی قیمت بڑھنی شروع ہو گئی وہ کہتے ہیں بڑھنی شروع ہوئی ہم خریدتے گئے قیمت بڑھتی گئی تو جو ہماری فائل بیس لاکھ میں نہیں بکر رہی تھی وہ اس کی قیمت چالیس لاکھ پر پہنچ گئی تو کہتے جب چالیس لاکھ یا بیتالیس لاکھ پر پہنچ گئی کہتے جب بیتالیس لاکھ پر پہنچ گئی تو ہم نے اکتالیس لاکھ میں کسی کے ساتھ ساری فائلوں کا سعودہ کر لیا ٹھیک ہے جی تو ہماری جو فائل بیس لاکھ میں نہیں بکر رہی تھی ہم نے اکتالیس لاکھ میں بیچ لی یہ ہے وہ احتکار اور یہ ہے مصنوعی گرانی پیدا کر کے اس سے فائدہ اٹھانا جب بھی آپ کریں گے چاہے پلاتوں میں کریں کسی بھی آدمی کو خود بتا ہوتا ہے میں کیا دونمبری کر رہا ہوں اگر یہ معاشرے کے اندر اور مارکٹ کے اندر مصنوعی گرانی پیدا کرنے کا باعث نہ بنے تو زخیرہ کرنا حرام نہیں ہے متلکن حرام نہیں ہے لیکن اگر وہ باعث بنے تو پھر حرام واللہ واللہ حرم میں شکار کرنا حرام ہے حرم کی حدود کتنی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر دیں حرم کی حدود متعین کی ہوئی ہیں اور آج اگر وہاں جائیں تو حدود حرم مکی بھی ہیں اور حدود حرم مدنی بھی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مکہ حرم ہے اسی طرح مدینہ بھی حرم ہے اور اس کی جو حدود ہیں وہ اگر آج کل آپ وہاں جائیں تو باقاعدہ نشانیاں لگی ہوئی ہیں جس طرف سے بھی آپ مکہ میں داخل ہوں ہر سڑک پر نشان لگا ہوا ہے کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتی ہے اور جس طرف سے بھی آپ مدینہ میں داخل ہوں وہاں پہ آپ کو نشان مل جائے گا کہ یہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتی ہے تو اس لئے اس کا تعین کوئی شخص نہیں کر سکتا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اللہ کے حکم سے جو جانور زبا نہیں کیا جاتا وہ حرام ہے اور جس جانور کو بدوق کے فائر سے شکار کیا جائے اور فائر کرنے سے پہلے تکبیر پڑھ لی جائے اور زبا نہ کیا جائے وہ جانور حلال ہے یا نہیں دیکھیں یہ ایک بڑا ٹیپیکل اور سپیسیفک کوسچن ہے اور خاص طور پر جو شکار والا جو مسئلہ ہے قلب مؤلم کے ذریعے سے شکار جو آیت نمبر چار کے اندر سورة المائدہ میں آج بیان ہوا اس تناظر میں یہ بہت ہی ریلیونٹ کوسچن ہے کہ اگر شکاری کتہ بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا ہے اور وہ جانور کو جا کے پکڑ لاتا ہے صدایہ ہوا کتہ ہے پوری تربیت کیافتہ ہے اور وہ پکڑ کے لے آتا ہے اور وہ آپ اس کو اس وہ آپ کے لئے حلال ہے تو کیوں نہ بندوق کا شکار اگر آپ بندوق میں فائر کر دیتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے تو پھر وہ کیوں نہیں جائز ہوتا وہ جائز ہے بالکل جائز ہے کسی نے اگر آپ کو بتایا کہ وہ جائز نہیں ہے بندوق کا شکار بھی اگر کیا جائے اور بسم اللہ پڑھ کے کیا جائے اور وہ جانور مر جائے زبا کرنے سے پہلے تو کوئی حرج نہیں ہے ایک شرط فقہ نے اس میں آئد کی ہے اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ جانور اس سے زخمی ہوا ہو چوٹ کھا کے نہ مرا ہو یعنی اگر آپ نے فائر کیا ہے مثلا یہ گلیلیں ہوتی تھی پرانی اس میں پتھر مارا جاتا تھا تو پتھر جب مارتے ہیں تو وہ چوٹ مارتا ہے اور چوٹ لگ کے اگر جانور گرا ہے اور وہ مر گیا ہے تو وہ کسی صورت بھی حلال نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے تو وہ تو چوٹ سے مرا ہے اور چوٹ سے مرا ہم پیچھے پڑھائیں ہیں کہ المنخنقہ والموقوزہ والمتردیہ وہ سارے حرام ہیں البتہ اس کے مرنے سے پہلے اگر آپ نے زبا کر لیا زبا کرنا ضروری ہوگا چوٹ سے اس کا مطلب ہے غلیل سے کوئی بندہ شکار کرتا ہے تو وہ جانور گرتا ہے تو مرنے سے پہلے زبا کرنا ضروری ہے لیکن اگر آپ ایر گن سے یا شارٹ گن سے ایسا چھرہ یا ایسا بلٹ آپ فائر کرتے ہیں جو زخمی کرتا ہے اس کو وہ چوٹ نہیں مارتا بلکہ زخمی کرتا ہے اس کو کہیں بھی زخم لگے تو زخمی کر کے اگر وہ مارتا ہے بسم اللہ پڑھ کے مارا ہوا ہو تو وہ انشاءاللہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں چلیں یہ آخری سوال لے لیتے ہیں ساڑھے گیارہ تو ہو گئے بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اس شخص کو حضور کی شفاعت بھی کام نہ دے گی جو قرآن کو اس کا حق نہیں دیتا برائے مربانی قرآن کو اس کا حق دینا سے کیا مراد ہے دیکھیں پانچ حقوق ہیں قرآن کے خلاصہ یہ ہے سب سے پہلے قرآن پر ایمان رکھنا یہ اللہ کی کتاب ہے اس کے سارے ذابطوں پر ایمان رکھنا دوسرا حق ہے اس کی تلاوت کرنا تیسرا حق ہے اس کو سمجھنا چوتھا حق ہے اس پر عمل کرنا اور پانچوں حق ہے اس کو آگے پہنچانا یہ پانچ حق ہیں اور جو ان حقوق کے بارے میں قرآن کے لیے کوشش کرتا ہے کوئی انشاءاللہ قرآن کا حق دے رہا ہے اور اپنی استطاعت کے مطابق ہر ایک نے کرنا ہوتا ہے دوسرا سوال ہے ایک دعا جس کا شروع ہے اللہ مطحر قلبی اس میں ایک لائن ہے وعینی من الخیان آنکھوں کی خیانت برائے مربانی آنکھوں کی خیانت واضح فرما دیں سبحان اللہ آنکھوں کی خیانت کا نہیں پتا آپ کو تو بچیں گے کیسے آنکھوں کی خیانت بدنظری ہے بدنگاہی ہے آپ ایسی چیزوں کو دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا غیر محرم پر آپ کی نگاہ پڑ گئی کسی کے سطر پر آپ کی نگاہ پڑ گئی کسی بھی جگہ آپ کی نگاہ پڑ گئی تو نگاہوں کو ایسی جگہ استعمال کرنا یہ حرام ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو گناہ کے اس طرح کے کام ہیں ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے اور ہمیں وہ سمجھ نہیں آتی کہاں آنکھوں کی دیانتی ہو رہی ہے اور میں ایک واقعہ ارز کروں کہ ایک دفعہ میں برطانیہ میں تھا تو ہم لوگ ایک ایسی گیدرنگ میں تھے جس گیدرنگ میں مختلف غیر مسلم مرد عورتیں سارے موجود تھے وہ اصل میں مسلمانوں کے ایک تنظیم ہے اس نے ایک ڈینر کیا تھا غیر مسلموں کو اسلام کی اویرنس دینے کے لیے اور انہوں نے احتمام بھی اس بات کا کیا کہ ہر ٹیبل پر دو چار مرد خواتین غیر مسلم اور کچھ مسلمان بیٹھیں تاکہ آپ اس میں گپ شپ ہو ان کو اسلام کی اویرنس ہو وہ سوالات وغیرہ کریں خیر وہ ہم بیٹھے رہے پھر واپس ہم آئے نماز پڑھنی تھی عشاء کی نماز تو میں نے کہا کہ بدنظری بہت ہو ہی ہے تو وضو کر لیں تو میرے ساتھ ایک اور آدمی وہ ایک مسجد کے امام تھے وہ میں جو کہتے ہیں بدنظری سے وضو تو نہیں ٹوٹتا تو میں نے ان سے کہا کہتے کسی بھی عالم نے اس کو نماز پڑھنی تھی تو وضو تو نہیں ٹوٹتا تو میں نے کہا ہاں نماز پڑھنے تھی وضو میں تو شامل نہیں کیا لیکن اگر وضو نہ ٹوٹے تو بدنظری نہیں رکتی اچھا ان کو ایک دفعہ تو سمجھ نہیں آئی کیا کہا تھوڑی در بار کرتا ہے کیا کہا میں نے کہا وضو نہ ٹوٹے تو بدنظری نہیں رکتی پھر غور کیا میرے بات پر اور غور کر کے کہتے ہاں بات تو تک ٹھیک میں نے کہا جب تک ہم یہ سمجھیں کہ ہم بد نظری بھی کرتے رہے ہیں اور ہمارا وضو بھی محفوظ ہے تو ہمیں بد نظری سے رکنے کی ضرورت کیا ہے ہم کیوں بچیں گے اس سے بچیں گے تو اس وقت جب ہم سمجھیں کہ ہمارا کو نقصان ہو رہا ہے ہم اگر با وضو ہیں تو ہمارا وضو ٹوٹ گیا اگر ہم یہ سمجھیں کہ گناہ وضو کے منافی ہے تحارت کے منافی ہے تو پھر ہی ہم اس گناہ سے بچیں گے تو بھئی نگاہ کو کسی بھی ایسی جگہ استعمال کرنا چاہے وہ آپ کے موبائل پہ ہو چاہے وہ آپ کی ٹی وی سکرین پہ ہو اور چاہے وہ آپ کے لائیو معاشرے کے اندر اردگرد ہو کسی بھی ایسی جگہ اپنی نگاہ کو استعمال کرنا جس پر نگاہ ڈالنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا ارز کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات غیر ارادی طور پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو اس کا کیا کریں آپ نے فرمایا فوراں ہٹا لو پہلی نگاہ معاف ہے ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ پہلی نگاہ معاف ہے لیکن ہم اس نگاہ کو ہٹاتے ہی نہیں تاکہ پہلی نگاہ پہلی ہی رہے اور وہ معافی رہے یہ ہم نے طریقہ کار دوسرا اختیار کیا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے اور بددیانتی نگاہوں کی یہی ہے کہ آپ نگاہوں کو ایسی جگہ استعمال کریں جس پر نگاہ استعمال کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تھا اور آپ کا حق نہیں تھا اللہ ہم اہدنا بالقرآن لزیم اللہ ہم انفعنا بالقرآن لزیم اللہ ہم ارفعنا بالقرآن لزیم اللہ ہم فقہنا فی الدین بالقرآن لزیم اللہ ہم اجرنا من النار بالقرآن لزیم اللہ ہم اجرنا کلنا من النار بالقرآن لزیم اللہ ہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن لزیم اللہ ہم ارزقنا الجنة الفردوس بالقرآن لزیم اللہ ہم ارزقنا کلنا الجنة الفردوس بالقرآن لزیم واجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمة وصل اللہ تعالیٰ لآخر خلقه محمد وعالی صحبہ علمین آمین آمین برحمتکا یا رحم الرحمین